تمہیں جتنی ای ڈی سی بی آئی کا استعمال کرنا ہو جتنی جانچ ایجنسیوں کے جریعے دلی کی سرکار کو گرانے کی کوسس کرنی ہو گرفتاری کرانے کی کوسس کرنی ہو کر کر دیکھ لو سفلتہ ملنے والی نہیں ہے شراب نیتی شراب نیتی سراب نیتی کا ڈراما کر رہے ہو جہریلی سراب سے جس گجرات میں سو سے زیادہ لوگ مر گئے آج تک اس کا جواب کسی بی جے پی کے نیتا نے نہیں دیا کیوں نہیں شروع کی ای ڈی اور سی بی آئی نے اس کی جانچ کوئی آدھار نہیں کوئی بات نہیں سرکار گرانے کے لیے سی بی آئی بھیج دو سرکار گرانے کے لیے ای ڈی بھیج دو سرکار گرانے کے لیے ڈلی پولیس بھیج دو کل سے بلبلہ رہے ہیں بھاج بھائی بلبلہ رہے ہیں بیچارے کے ارے باپ رے باپ ہمارا تو آپریشن لوٹس آپریشن بھوگس بن گیا پھیل ہو گیا ہم تو تو جو پریوگ سندے پہ سفل ہوا وہ پریوگ سی سعودیہ پر پھیل ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی کل سے رو رہی ہے کہ ان کا آپریشن لوٹس دلی میں آپریشن بھوگس بن گیا ان کے آپریشن لوٹس کو منیش سعودیہ جی نے اور عام آدمی پارٹی نے فیل کر دیا جو پریوگ انہوں نے سندے کے اوپر کیا وہ پریوگ سی سعودیہ نے فیل کر دیا اس لیے پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی اوپر سے لے کے نیچے تک ویلاپ کر رہی ہے رو رہی ہے مہاراسترہ میں تو پریوگ سفل ہو گیا تھا مدھ پردیس میں تو ٹوٹ کر کے کانگریس کے تمام نیتہ ہمارے پاس آ گئے تھے پریوگ سفل ہو گیا تھا کرناٹک میں تو خرید فروکت کر کے منتری پد بنا کے پریوگ سفل ہو گیا تھا گوہ میں تو سرکار بنانے کا توڑنے کا پریوگ سفل ہو گیا تھا میگھال میں تو سرکار بنانے کا پریوگ سفل ہو گیا تھا ہیمنت ویسو سرما کو کانگریس توڑ کر اپنی پارٹی میں لانے کا تو پریوگ سفل ہو گیا تھا ارے ایڈی کی جانچ مکل رائے پر کرا کر ان کو توڑنے میں تو سفلتہ مل گئی تھی اس کو بھارتپا کا راستی و اپادیکش بھی بنا دیا گیا تھا لیکن یہاں پوری کی پوری بی جے پی رو رہی ہے آپ ریسن لوٹس آپ ریسن بوگس بن گیا کچھ نہیں کر پائے دلی میں اور بھاج پائیوں اب ادھر ادھر کی بات مت کرو تمہاری یہ ایڈی سی بی آئی کی جانچ یہ صرف اور صرف ایک دکھاوا تھی ایک دباؤ بنانے کی کوسس تھی دلی کی سرکار کو گرانے کا ناپاک ارادہ تھا جس کو عام آدمی پارٹی اور منیس سے سعودیہ نے فیل کرنے کا کام کیا تمہیں جتنی ایڈی سی بی آئی کا استعمال کرنا ہو جتنی جانچ ایجنسیوں کے جریعے دلی کی سرکار کو گرانے کی کوسس کرنی ہو گرفتاری کرانے کی کوسس کرنی ہو کر کر دیکھ لو سفلتہ ملنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ عام آدمی پارٹی ہے یہ آندولن کے کوک سے نکلی ہوئی پارٹی ہے شراب نیتی شراب نیتی سراب نیتی کا ڈراما کر رہے ہو جہریلی سراب سے جس گجرات میں سو سے زیادہ لوگ مر گئے آج تک اس کا جواب کسی بی جے پی کے نیتا نے نہیں دیا کیوں نہیں سرکی ایڈی اور سی بی آئی نے اس کی جانچ آپ مجھے جرہ بتائیے یدرپا نے ہجاروں کروڑ کا گھوٹا لا کیا مائننگ میں آپ بتائیے بی آپم میں ہجاروں کروڑ کا گھوٹا لا ہوا کتنے بی جے پی کے نیتا جیل میں گئے کتنے بی جے پی کے نیتاؤں پہ کاروائی ہوئی آپ مجھے جرہ بتائیے 42 ہجار کروڑ روپے کا ڈی ایچ ایف ایل نے گھوٹا لا کیا اور 29 کروڑ روپے بی جے پی کو چندہ دیا کتنے بی جے پی کے نیتاؤں پہ کاروائی ہوئی کتنے بی جے پی کے نیتا جیل میں گئے کیا ایڈی اور سی بی آئی صرف سرکار گرانے کے لیے سرکار میں اندر توڑ فوڑ کرنے کے لیے ایجنسی بن گئی ہے جو بی جے پی کے ہی سارے پر ناچے گی اور کام کرے گی یہ چیز دلی میں ہم لوگ برداست نہیں ہونے دیں گے اس لیے جو کام اب تک تم نے الگ الگ راجیوں میں سرکاروں کو توڑ فوڑ کرنے کے لیے کیا ہے اس کا جواب دو یہ آپریسن لوٹس جو آپریسن بوگس بن گیا اس کا جواب دو کیوں منیس سے سعودیہ کے اوپر دباؤ بنا رہے تھے سرکار توڑنے کے لیے کیوں منیس سے سعودیہ پہ دباؤ بنا رہے تھے بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے کیوں منیس سے سعودیہ کے اوپر دباؤ بنا رہے تھے ایڈی سی بی آئی کے جریے کہ دلی کی سرکار گرہ دی جائے آپ پورے دیس میں یہی کرنا چاہتے ہو یہی ڈرامے چلانا چاہتے ہو یہی تانہ ساہی چلانا چاہتے ہو اب تمہاری تانہ ساہی دلی کے اندر ہم نہیں چلنے دیں گے اور پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہے ہیں مدہ شراب نیتی نہیں ہے مدہ ہے کیجری وال کی بڑھتی ہوئی لوگ پریتہ کیسے تین بار دلی جیت گئے کیسے پنجاب میں پرچند بہومت آ گیا کیسے گجرات میں لوگ پریتہ بڑھ رہی ہے کیسے پورے دیس میں بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیس بنانے کا میسن سفلتہ پروق چل رہا ہے اس کیجری وال کو روکو مودی جی کی کوسس یہ ہے عام آدمی پارٹی کو روکو مودی جی کی کوسس یہ ہے ان کے میسن کو روکو مودی جی کی کوسس یہ ہے ان کی تمام جنتہ کو دی جانے والی نیسلک سوویدھاؤں کو روکو مودی جی کی کوسس یہ ہے لیکن میں نریندر مودی جی آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں بی جے پی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں نہ اب آپ سے اروند کیجری وال روکنے والے ہیں نہ سکھا اور سواست کا مارڈل روکنے والا ہے تو مجھے اتنی بات کہنی تھی اور میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی دہرہ رہا ہوں نہ دور دور تک کوئی برستہ چار ہوا تھا نہ ہے نہ ہوگا بہت ساری جاچے پہلے بھی کرا چکے اور اس بار کا جو پریوگ آپریسن لوٹس آپریسن بوگس بنا اس کے اوپر بی جے پی کو جواب دینا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سوال کو پوچھنے کے لیے دھنیواد دینا چاہتا ہوں اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ کلدیپ سینگر کی پارٹی پارٹی ویدھا ڈیفرنس نہیں ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ چنمیانند کی پارٹی پارٹی ویدھا ڈیفرنس نہیں ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ یدرپا کی پارٹی سے ایمانداری کی امید نہیں کی جا سکتی آپ یہ مانتے ہیں کہ بیعپم گھوٹالے والوں سے ایمانداری کی امید نہیں کی جا سکتی آپ یہ مانتے ہیں کہ بنگارو لکشمن کی پارٹی سے ایمانداری کی امید نہیں کی جا سکتی ارے شہیدوں کے تابوت میں گھوٹالا کرنے والوں سے ایمانداری کی امید نہیں کی جا سکتی یہ سوال آپ کا یہی بتاتا ہے کہ آپ کو امید ہے دیش کو امید ہے تو ایک ہی پارٹی سے امید ہے آم آدمی پارٹی سے ایمانداری کی امید ہے اور اس کے دو اداروں دوں گا بھارت کی آجادی کے بعد ایک ماتر پارٹی آم آدمی پارٹی ہے جس کے نیتا آروند کیجریوال کے پاس کوئی سی بی آئی کی سکایت نہیں آئی تھی کوئی ای ڈی کی سکایت نہیں آئی تھی کوئی اے سی بی کی سکایت نہیں آئی تھی کوئی دلی پولیس کی سکایت نہیں آئی تھی باوجود اس کے اپنے منتری کا جراسی بھی گلتی پانے کے بعد انہوں نے نکال کے باہر کیا یاد کر لیجے بھگونت مان جی کی سرکار پنجاب میں کوئی ایڈی کی جانچ نہیں کوئی سی بی آئی نہیں کوئی ای سی بی کی ریپورٹ نہیں جیسے ہی ان کو بھرست اچار ملا اپنے منطری کا انہوں نے نکال کے باہر کیا لیکن اتپیڑن اور بھرست اچار میں فرق ہوتا ہے اتپیڑن کی کہانی میں بتا رہا ہوں ایک منٹ میں سنیے گا دوہزار پندرہ میں دلی کے مکہ منطری کے دفتر پر سی بی آئی کا چھاپا مارا گیا کہا گیا بہت بڑا گھوٹالہ مل گیا ہے کیا ہو گیا سات سال میں کچھ نہیں نکلا دلی کے مکہ منطری منیس سی سو دیا کے گھر پر سی بی آئی کا چھاپا مارا گیا کہا گیا بہت بڑا گھوٹالہ مل گیا کیا نکلا اس میں کچھ نہیں نکلا دلی کے چالیس چالیس ویدھائکوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا بولے بہت بڑے اپراد ہی ہیں یہ تو ان کو فاسی چلا دو دلی کی کوٹ نے ان کو بری کیا دلی پولیس کو فٹکار لگائی سارے چار سو فائلوں کی جانچ کرانے کے لئے سنگلو کمیٹی بنائی سارے چار سو فائلوں کی جانچ کرانے کے لئے بولے بہت بڑا بھرستہ چار مل گیا اب تو کوئی بچ ہی نہیں پائے گا بعد میں کہہ دیا کچھ نہیں نکلا سرویسز کے معاملے میں ستین جائن کے اوپر سی بی آئی کی جانچ کرائی بعد میں تین سال کے بعد کہہ دیا سی بی آئی کو کچھ نہیں ملا تو آپ مجھے بتائیے ایک کے بعد دوسرا ڈراما دوسرے کے بعد تیسرا ڈراما تیسرے کے بعد چوتھا ڈراما یہ جانچ وہ جانچ ہم تو پھر اپنی پوری پارٹی پہ اطلاع لگا دیں سب کو نکال کے باہر کر دیں اگر جھوٹے آ رہا ہوں پسی طریقے سے آپ بے بنیاد لگاتے رہیں گے کوئی آدھار نہیں کوئی بات نہیں سرکار گرانے کے لیے سی بی آئی بھیج دو سرکار گرانے کے لیے ای ڈی بھیج دو سرکار گرانے کے لیے دلی پولیس بھیج دو یہ تانہ سائی دلی کے اندر ہم لوگ چلنے نہیں دیں گے ہم پارٹی ویڈ دیفرنس تھے ہیں اور رہیں گے ایمانداری سے ہم جنتہ کی سیوا کرنا چاہتے ہیں بتائیے دیش کے اندر ایک سرکار فری بجلی دیتی ہو فری سکچہ فری سواست فریستے سکیم ماتاؤں بہنوں کے لیے بس کی آترا نیشلک بزرگوں کی پینسن دو گناہ بزرگوں کی تیر تھی آترا ودواؤں کی پینسن دو گناہ دگزوینگوں کی پینسن دو گناہ بتائیے نہ کون سی سرکار کام کرتی ہے یہی کام ہم نے پنجاب میں کر دیا یہی کام ہم گجرات میں انانس کر رہے ہیں کیج ریوال جی کی یہاں پہ بھی ہم یہی سب ساری نیتیاں دلی کے جو کارکرمہ لاغو کر رہے ہیں باوخلاہت اس بات سے بی جے پی والوں کو اور کل سے بل بلا رہے ہیں بھاج بھائی بل بلا رہے ہیں بیچارے کی ارے باپ رے باپ ہمارا تو آپریسن لوٹس آپریسن بھوگس بن گیا پھیل ہو گئے ہم تو تو جو پریوگ سندے پہ سفل ہوا وہ پریوگ سی سعودیہ پر پھیل ہو گیا اب ان کو جتنا ڈراما کر رہے ہیں کرنے دیجئے ان کو جتنی نوٹنکی کر رہے ہیں کرنے دیجئے اب ان کا اصلی چہرہ دیس کے سامنے آ گیا ان کا مقصد تھا دلی کی سرکار کو گرانا پہلا اس کا جواب دو کہ جو پریوگ تم نے ہر راجع کے اندر سرکاروں کو گرانے کے لیے ویدھائکوں کو خرید فروقت کرنے کے لیے کیا یہ قدسط پریاس یہ تانہ ساہی دلی کے اندر کیوں کر رہے تھے اس کا جواب دینا ہے اب بی جے پی بے ایمانوں کی سرگنا پارٹی جس کے اندر پانچ لاکھ کرون روپے اپنے پونجی پتی مطروں کا یہ لوگ ٹیکس ماف کر دیتے ہیں دس لاکھ کرون روپے بینکوں کا رائٹ آف کر دیتے ہیں وہ ہم سے سوال پوچھیں گے وہ ہم سے سوال پوچھیں گے جن کا راستی ادکش رکشا سودے میں دلالی کھاتے ہوئے کیمرے پہ پکڑا گیا ہو ان کے سوالوں کا روز روز اب جواب دینا ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے ان کو پورے دیش کو بتانا چاہیے یہ آپریشن لوٹس کے جریے دلی کی سرکار کو گرانے اور منیس سے سعودیہ کو سی بی آئی کی دھمکی دے کے توڑنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے اس کا جواب دو